موسیقی موسیقی وزیرا علیہ السین نے شرمناک بات کی اور کہا کہ آپ اقلیت میں ہیں مراد علی شاہ نے ثابت کیا کہ وہ زوردارانہ نظام چلانا چاہتے ہیں اوپوزیشن لیڈر حلیمہ دلشیخ اور دیگر راہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو قوان نوی جمیل بولے پیپس پاچی نے کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے وہ اختیارات دیں جو دیگر شہروں کے میرز کے پاس ہیں عارف جتوئی نے کہا لوکل گورنمنٹ بلد طاقت کے ذریعے پاس کرایا گیا موسیقی 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 کو اختیار مل جائے اور وہ اختیار نیچے ازلا میں شہروں میں مقامی حکومتوں کو نہ ملے ایک اسلام آباد کے اختیار کا رونا رونے والے چار نئے چھوٹے اسلام آباد نہ بنا دیں یہ نیت تھی کراچی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی کراچی کے اگر لوکل گورنمنٹ کرے تو وہ بہتر ہوگا یہ بات جو ہے یہ پیپلز پارٹی بھی انٹرلیکشلی مانتی ہے حکومت وہی اچھی ہوتی ہے وہی مضبط ہوتی ہے جو لوگوں کے قریب ترین ہوتی ہے جدر سے ہم لوگوں کو سہولیت فراہم کر سکیں ایمکیم پاکستان کی جانب سے سندھ میں بلدیاتی قانون کے خلاف کل جماعتی کانفرنس جاری نون لیگ جی ایو آئی کے وفود سبیت دیگر جماعتوں کے شرکت سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف متفقہ قرارداد اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا ایمکیم راہنمہ پیسل سبزوارے نے کہا یہ قانون سریحا آئین کی روح کے خلاف ہے لیگی راہنمہ مفتا اسمائل نے کہا کراچی کے فیصلے کراچی کی مقامی حکومت کو کرنے چاہیے پنجاب میں اب بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر براہ راست ہوں کے گورنہ چودی سرور نے پنجاب لوکل بارڈیز آرڈیننس دو ہزار اکس پر دستخط کر دیئے کہتے ہیں پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام عوام کو حقیقی معنوں میں بائی اختیار بنائے گا ادھر پنجاب میں حکمران جماعت کو مضبوط بلدیاتی امیدواروں کی تلاش صوبائی صدہ پر کمیٹی بھی قائم کمیٹی ہر زلے کا دورہ کر کے مضبوط امیدواروں کی صفارشات مرتب کرے گی کمیٹی ایک ماہ میں وزیر اللہ پنجاب اسمان بزدار کو ریپورٹ پیش کرے گی وزیر اللہ پنجاب ریپورٹ بارے وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دیں گے جو قوم طاقتوار کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی جو بڑے بڑے ڈاکوں سے انارو دیتی ہے وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہم جس سے مفامت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے امن کے لیے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کرپ چوروں سے بات نہیں ہوگی اقتدار میں آ کر پیسہ لوٹنے والوں سے مفامت ہوگی انارو دیں گے وزیراعظم عمران خان کا میاوالی میں عوامی اجتماع سے خطاب کہا بڑے بڑے ڈاکوں کو انارو دینے سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں عمران خان کی آئندہ تین چار ماہ میں مہنگائی میں کمی کی نوید وزیراعظم نے میاوالی میں مختلف منصوبوں کا افتتاہ اور سنگے بنیاد رکھ دیا نون لیگ کا ایک بار پھر وزیراعظم سے ستیفے کا مطالبہ اوپوزیشن لیلر شہباز شریف کا کہنا ہے حکومت آئی ایم ایپ کا تیار کرتا مینی بجر دینے کے بجائے استیفہ دے شہباز شریف نے حکومت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دی دیا حمزہ شہباز بولے فورن فنڈنگ کیس کھلے گا تو پی ٹی آئی کو مونچھپانے کی جگہ نہیں ملے گی لیگی رہنمائی ایسن اکبال نے کہا عمران خان بتائیں ان سے این نارو کون مانگ رہا ہے آپ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں استیفہ دیں اور گھر جائیں وزیراعظم عمران خان سے امریکی سینٹ کے چار اکنی وفت کی ملاقات افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی گئی وزیراعظم کا افغانستان بھی انسان بہران اور معاشی تباہی روکنے کے لیے مدد کردے پر غور عمران خان نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ درینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے امن و استحکام کے مشتر کا مقاصد کے لیے پاکستان اور امریکہ کا گہرہ تعلق ہونا چاہیے سانے سیال کوچھ حکومت کا ملزموں کا ٹرائل جیل میں کروانے کا فیضہ ملزمان کا ٹرائل امن و امان کی صورتحال کے باعث جیل میں کروایا جائے گا جیل انتظامیاں کو جیل میں انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری پولیس کو بھی جلد از جلد چالان مکمل کر کے حدالت میں جمع کروانے کی ہدایت کوئٹا میں خواتین کی نازیبہ ویڈیو بنانے کا سکینڈل گرفتار دو بھائیوں سے تحقیقات جاری موبائل اور ڈیٹا کی جانچ پرتال کے لیے ایف آئی اے سے مدد طلب کر لی گئی ڈی آئی جی کوئٹا کا کہنا ہے ملزم سے برامت لیپ ٹاپ موبائل اور ڈیوائسز فرانزک کے لیے پنجاب بھیجوا دیے گئے مغوی لڑکیوں کی افغانستان سے واپسی کے لیے حکومتی سطح پر رابطہ کیا جا رہا ہے ملزم ہدایت خلجی اور اس کا بھائی پولیس کی حراست میں ہیں جبکہ ملزم شانی کی تلاش جاری ہے پیست آباد میں خواتین سے نازیبہ سلوک اور ویڈیو بنانے کا کیس ملزموں کو عدالت پیش کر دیا گیا تاج ملزمان کے وکیل نے کہا خواتین اعتراف کر چکی کہ انہوں نے خود کپڑے پھاڑے اس مقدمے کا مزید جواز نہیں بنتا خواتین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے جج کو درخواست دی شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈنگ کا کیس شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے بوری زمانت میں 16 دسمبر تک توسی چالان جمع نہ کروانے پر بینکنگ عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئیے کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا آئندہ سمات پر جواب جمع کرانے کا حکم عدالت نے کہا ڈائریکٹر ایف آئیے بتائیں کہ عدالتی حکم پر چالان جمع کیوں نہیں کروایا سندھائی کوچکہ اور رنگی بلدیا انڈرسٹری سپارٹیج پر قائم تمام قبضے ختم کرنے کا حکم حکومت کو قانون آفذ کرنے والے اداروں کی معاملت لینے کی ہدایت حکومت کو قبضے ختم کر کے کم سے کم مدت میں انڈرسٹری لگانے اور سروے مکمل کرنے کی بھی ہدایت عدالت نے کہا سروے کے دوران رکاوچ پر قانون کے مطابق نمٹا جائے کئی ایم سی اور دیگر اداروں سے سترہ دسمبر کو پیشرفت رپورٹ طلب امران پاروک قتل کیس اسلام آباد ہائی کوٹ نے ملزموں کی اپیلوں پر فیستہ محفوظ کر لیا ملزمان خالد شمیم موظم علی اور محسن علی کے بکلہ نے دلائل اور تحریری جواب بھی جمع کرا دیا دیپٹی ٹانل جنرل کی ملزمان کی اپیلیں خارج کرنے کی استعدادہ دیشگردی عدالت نے ملزمان کو قید و جرمانے کی سزا سنائی تھی ملزموں پر لندن میں ڈاکٹر امران فاروق کے قتل کا الزام ہے پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا اقدام وزیرہ نا عثمان بزداد نے ریسکیو جبل ون جبل ٹو موبائل اپلیکیشن کا افتتاک کر دیا وزیرہ پنجاب نے کہا اپلیکیشن سے امرجنسیز کو بروقت رسپانس کرنے میں مدد ملے گی پنجاب کے شہریوں کو ان کی تحلیز پر امرجنسی سرویسز کی پوری فراہمی کے لیے موبائل اپلیکیشن قلیدی کردار ادا کرے گی دنیا کرونا کے خلاف پاکستان کی اقدامات کی محترف ہے دنیا تصدیم کر رہی ہے پاکستان نے کرونا کے خلاف بہترین اقدامات کیے وزیر مملکت اطلاع فروخ حبیب کا فیست آباد میں تقریب سے خطاب کہا کرونا کے باعث ترقی آفتہ ممالک کا صحت کا نظام بیٹھ گیا کسی کے پاس کرونا سے نمٹنی کا پلان نہیں تھا کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومی کرون کا دنیا بھر میں پھیلاؤ تیزی سے جاری اومی کرون کے پھیلنے کا خطشہ لندن کی ٹن ڈاؤننگ سٹریٹ نے کرسپس پارٹی منصوب کر دی ترجمان برطانوی وزیراعظم نے کہا اس سال کرسپس پارٹی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے حکومت کی توجہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے پر مرکوز ہے اگر ادھر کئی ممالک نے جنوبی افریقہ اور اس کے پڑوسی ممالک پر سفری پابندی آئیت کر دی امریکی دواساز کمپنی فائزر کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر نے کہا ہے بات تیسری ڈوز سے بھی آگے جا سکتی ہے ہو سکتا ہے اومی کرون کے خطرے سے نمجنے کے لیے ویکسین کی چوتھی ڈوز بھی لگوانی پڑے موسم بدلتے ہی ڈنگی مچھر کے حملوں میں واسے کمی آگئی پنجاب بھر میں ڈنگی کے صرف بھی آلیس کیس سامنے آئے چوبیس گھنٹوں میں ڈنگی بخار سے ایک مریض جامحک ہوا لاہور سے بتیس کیس ریپورٹ گوجہوالہ میں تین راولپنڈی میں صرف ایک مریض سامنے آیا خیبر پختونخواں میں ڈنگی بخار کے نو کیسز ریپورٹ ہوئے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں سی پی این نی کے ساتھ ملاقات میں مسائل کے حل کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصدہ کیا گیا ہے پہلی کمیٹی میڈیا کے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی مستقبل میں استحاد کے لیے دوسری کمیٹی کام کرے گی آزاد خالستان ریفرنڈم سویزیلینڈ کے شہر جنیوہ میں ووٹنگ مکمل ووٹنگ میں یورپ بھر سے سکھوں نے آ کر حصہ لیا خراب موسم کے باوجود ریفرنڈم نے پانچ ہزار سے زائد سکھوں نے حصہ لیا پولنگ کے بعد سکھوں نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا سکھ کمیٹی نے اقوام متحدہ کو یاد داشت بھی پیش کی ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا دور ہے پاکستان کرونا وائرس کے شکوک نے ایک دن زائع کر دیا دونوں ٹیمیں آج نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں پریکٹس کریں گی پاکستانی کپتان بابر آزم بھی بنگلہ دیش سے کراچی پہنچ گئے کوویڈ ریپورٹ ونفی آنے پر پریکٹس کر سکیں گے پہلا ٹی ٹونٹی ماچ پیر کو کھیلا جائے گا آسٹریل وی کرکٹ ٹیم کا دور ہے پاکستان آسٹریل وی سیکیورٹی وفت کا قضا فیسٹیڈیوم لہہور کا دورہ سیکیورٹی وفت کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل زاکر خان بریفنگ دیں گے وفت اس سے پہلے کراچی اور اسلامباد کا دورہ کر چکا ہے آسٹریل وی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان مارچ اور اپریل میں شیڈیول ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو بنانے کا مقصد دنیا بھر کے پہاڑوں اور پہاڑوں کے قریب رہنے والی آبادیوں کے خالت بہتر بنانے اور ان کے قدرتی محول کو برقرار رکھنے کے لیے شعور اجا کر کرنا ہے موسیقی